آج بھی جو بے اولاد جوڑے ہیں کسی مزار پہ کسی درگاہ پہ چادر چڑھانے سے آپ کو بیٹا نہیں ملے گا اگر بیٹا ملے گا تو رب دے گا اس لئے رب اعلان کرتا ہے یحبولی من یشاؤ ایناسا و یعبولی من یشاؤ الزکور ہم جسے چاہتے لڑکی دیتے ہیں اور جسے چاہتے لڑکا دیتے ہیں او یزویج ہم زکرانوں و ایناسا جسے چاہتے لڑکا لڑکی دونوں دے دیتے ہیں و یجعل من یشاؤ اقیما اور جسے چاہتے ہیں باج بنا دیتے ہیں بے اولاد بنا دیتے ہیں سارے نبیوں نے اگر دعا کی ہے میرے پیارے ساتھیوں صرف اور صرف اللہ سے دعا کی ہے یہی پیغام دیا ہے سارے نبیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اتنی خطرناک آگ کہ اللہ میں ابن کسیر نقل کرتے ہیں کہ اس آگ میں اگر پورے گاؤں کو جلا دیا جائے پورا گاؤں پورا محلہ جل جائے گا اتنی بڑی آگ تیار کی گئی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لئے اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا ہواوں کا فرشتہ آیا کہا کہ حضرت آپ حکم دے دیں تو ہوا چلا کر کے اس آگ کو بجا دوں بارش کا فرشتہ آیا کہ آپ اگر اجازت دے دیں بارش برسا کر کے اس آگ کو بجا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسے کی جملہ کہا حسبی اللہ و نیم الوکیل میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اور بہت بڑا مددگار ہے میں اپنے اللہ کی توحید کے لئے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہوں میرا اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا میں اپنے رب کی توحید کے لئے اس آگ میں جا رہا ہوں میرا اللہ ضرور میرا ساتھ دیں گا صرف ایک جملہ پڑا حسبی اللہ و نیم الوکیل میرا اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہ بڑا بہترین مددگار ہے اور یہ کہہ کر کہ حضرت ابراہیم اس آگ میں کود پڑے اور جیسی آگ میں کودے اللہ نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا یا نارکونی بردوں و سلام علیہ ابراہیم اے آگ تو تھنڈی ہو جا اور تو سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے دنیا میں کبھی آگ کسی کے لیے تھنڈی نہیں ہوئی ہے مگر ابراہیم کے لیے تھنڈی ہوئی ہے اور تھنڈی کے ساتھ ساتھ اتنی بھی تھنڈی مت ہو جا کہ ابراہیم اس کی تھنڈک سے برباد ہو جائے کہا کہ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی نہیں چلنے پایا اور بلکل سرچت بلکل صیف حضرت ابراہیم نکل گئے میرے پیارے بھائیوں نبیوں نے اگر پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے ہمارے نبی کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے نبی کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل موڑ آیا جب بھی کوئی پریشانی آئی جب بھی کوئی تکلیف کا موقع آیا آپ نے پکارا تو اللہ کو پکارا یاد کیجئے بدر کا میدان ہے تین سو تیرہ مسلمانوں کا ایک ہزار کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے تین سو تیرہ میں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں کمزور بھی ہیں تین سو تیرہ کے پاس ہتھیار کی بھی بہت کمی ہے ایک ہزار سب جوان ہیں سب لڑنے والے سب ہتھیاروں سے لے سو کر کے آئے ہیں صبح بدر کے لڑائی ہونے والی ہے رات میں اللہ کی پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ مٹھی برجمات آج ہلاک ہو گئی یہ تین سو تیرہ اگر آج مٹ گئے ہیں اے اللہ پھر روح زمین پر کون تیری عبادت کرنے والا ہوگا کون تیرا نام لینے والا ہوگا اللہ اگر یہ مٹھی برجمات آج ہلاک ہو گئی اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرماؤ اے اللہ تو ان تین سو تیرہ کی مدد فرماؤ رو رو کر کے دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدت کا رب کا اے اللہ کے نبی بس کیجئے آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے اگلے دن تو تین سو تیرہ ایک ہزار کو شکست دے دیتے ہیں ایک ہزار پر غالب آ جاتے ہیں میرے پیارے بھائیو نبی نے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے تو اسلام کا یہ سب سے اہم رکن ہے اسلام کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ آپ کے اندر توحید ہونی چاہیے اور آپ کو شرک سے بچنا ہے دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو توحید ہے زندگی بر حج کرتے رہو عمرہ کرتے رہو نمازیں پڑھتے رہو اگر دنیا سے بغیر توحید کے گئے ہو تو یاد رکھو ساری نمازیں آپ کے موہ پر مار دی جائیں گی سارے حج اور عمریں مار دی جائیں گے اللہ نے نام لے کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو شرک سے کم تر ہیں لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرک اللہ کیا معاف ہونے والا نہیں مشرک جو شرک پر دنیا سے چلا جائے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اس لیے میرے بھائیو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے عبادت کیسی ہونی چاہیے عبادت رسول کے جیسی ہونی چاہیے ابھی آپ نے رمضان کا مہینہ گزرا آپ نے صدقے فطر ادا کیا صدقے فطر میں آپ نے اپنے فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے ڈھائی کلو اناج اللہ کی راہ میں دیا غریب کو دیا فقیر کو دیا لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے کہ یہ صدقے فطر آپ کو عید کی نماز کے پہلے پہلے دینا ہے آپ کے پریوار میں دس لوگ ہیں اور پچیس کلو آپ نے چاول دیا پچیس کلو آپ نے آٹا دیا اگر آپ عید کی نماز کے بعد پچاس کلو آٹا دے دیں آپ پچاس کلو چاول دے دیں ایک کنٹل چاول دے دیں آپ کی کوانٹیٹی زیادہ ہے مگر آپ کو صدقے فطر کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ نماز عید کے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہے یہ ہے اسلام یہ ہے شریعت کہ نبی نے جیسا حکم دیا ہے آپ کو ویسا کرنا ہے ہمارا دوسرا تیوارا تائید الازہ بقریت کا تیوار جانور کے گلے پر قربانی آپ چھوڑی چلا کر کے قربانی کرتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ قربانی آپ کو عید کی نماز کے بعد کرنا ہے اگر عید کی نماز کے پہلے آپ قربانی کریں گے وہ قربانی اللہ تعالیٰ کیا accept نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی قربانی آپ مان لیجیے ایک جانور کی کرتے تھے اگر آپ عید کی نماز کے پہلے دس جانور کی بھی قربانی کر دیں وہ قربانی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی نے جیسا کہا ہے ویسے کرنا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ رسول جو دے دے اس کو لے لو اور رسول جس سے منع کر دیں اس سے رکھ جاؤ شریعت نبی کی اتباہ کا نام ہے میرے پیارے ساتھ یہ ایک مرتبہ حضرتِ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھانِ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کھانِ کعبہ کا تواف کرتے کرتے حضرتِ امیر معاویہ نے حجرِ اسوط کا بوسہ لیا اور رکنِ یمانی کا استلام کیا اس کو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوما حجرِ اسوط اور رکنِ یمانی کا استلام کرنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے حالانکہ کھانِ کعبہ کے چار کونے ہوتے ہیں باقی دونوں کونوں کا استلام کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے حضرت امیر معاویہ نے جب تواف کیا آپ نے باقی دونوں کونوں کا بھی استلام کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑی انہوں نے کہا کہ اے امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ کھانے کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے صرف حجر اصوت کا استلام کیا ہے اور رکن یمانی کا استلام کیا ہے حضرت امیر معاویہ کہنے لگے اے عبداللہ اگر میں نے کھانے کعبہ کے چاروں کونوں کا استلام کر لیا تو کونسا پاپ کر دیا کونسا گناہ کر دیا ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے تو یہ کھانے کعبہ اگر میں نے چاروں کونوں کا استلام کر لیا تو کونسا گناہ کر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے امیر معاویہ کھانے کعبہ کا اطرام اپنی جگہ اور کھانے کعبہ کی عزت اپنی جگہ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑی ہے اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول نمونہ ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول آئیڈیل ہے اے امیر معاویہ میرے نبی نے جب کھان کعبہ کے صرف دو کونوں کا استلام کیا ہے تو باقی کے دونوں کونوں کا استلام کرنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے حضرت امیر معاویہ نے فوراں رجوع کیا اور کہا کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں دین نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے شب برات کی رات آئی پندرہ شابان کی رات آئی رات رات بر لوگ عبادت کر رہے ہیں اپنے مردوں کے قبرستان پہ جا کے اپنے مردوں کے لئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کیا دلیل ہے بھائی دلیل کچھ بھی نہیں ہے ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی اس رات میں قبرستان گئے ہو نبی نے اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا مغفرت کی ہو اور یاد رکھئے اپنے مرہوم رشتہ داروں کی دعا مغفرت کرنے کے لئے قبرستان جانا شرط نہیں ہے قبرستان آپ جا سکتے ہیں لیکن جانا شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھ کر کے بھی اپنی مرہوم ماں کے لئے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اپنے مرہوم باپ کے لئے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں آپ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے ہمارے یہ ایک چلن اور بھی چلا ہے عید کے دن لوگ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان خاص طور سے جاتے ہیں اپنی ماں کی قبر پہ اپنے باپ کی قبر پہ معاف کیجئے یہ بھی غلط طریقہ ہے ہمارے کچھ اہلِ حدیث بھائیوں نے بھی یہ طریقہ اپنا لیا ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے آپ قبرستان کبھی بھی جا سکتے ہیں مگر آپ دن خاص کر لیں کہ عید کے دن جانا ہے جمعہ کے دن جانا ہے فجر کے ٹائم جانا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ بلا شرط کے بلا قید کے کبھی بھی قبرستان جائیے اور قبرستان جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا قبرستان جانے کا اصل مقصد وہاں دعا کرنا نہیں ہے وہاں فاتحہ پڑھنا نہیں ہے قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں مجھے بھی آنا ہے میں بلڈنگ میں رہتا ہوں کروڑ پتی ہوں بہت پیسہ ہے میرے پاس مگر ایک دن آئے گا اس دو گز زمین کے نیچے مجھے آنا ہے دنیا میں حرام کھا رہا ہوں سود کھا رہا ہوں رشوت کھا رہا ہوں چوری کر رہا ہوں ایک دن یہاں آنا ہے اور یہاں فرشتے میری پٹائی کریں گے یہاں میرا انجام ہونے والا ہے قبر کو دیکھ کر کے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے اس لئے حدیثوں کے اندر کہا گیا کہ قبرستان جایا کرے تو شریعت نبی کی اتباہ کا نام ہے اس لئے نبی نے فرمایا نماز پڑھو تو ویسے پڑھو تم جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو رمضان کا روزہ آپ رکھتے ہیں صبح افطار صبح سہری کا ٹائم ہے چار بجے اور شام کوئی افطار کا ٹائم ہے سالے چھے بجے مثال کے طور میں میں بیان کر رہا ہوں سالے چھے بجے چھے بجے کر کے تیس منٹ ہو گیا افطار کا ٹائم ہو گیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیوں صاحب ارے یار تھوڑا پانچ منٹ احتیاط کر لیتے ہیں افطار کا ٹائم سالے چھے بجے ہو گیا آپ افطار کر رہے ہیں چھے بج کر کے پیتیس منٹ پر یہ پانچ منٹ آپ نے جو احتیاط کے نام پہ داخیر کی ہے یاد رکھئے یہ غلط ہے اور یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے حالانکہ آپ پانچ منٹ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تو اور زیادہ سواب ملنا چاہیے بھائی آپ تو پانچ منٹ اور زیادہ بھوکے رہے ہیں پانچ منٹ اور زیادہ پیاسے رہے ہیں مگر نہیں جب افطار کا ٹائم ہو گیا تو ایک منٹ بھی آپ کو دیر نہیں کرنا ہے یہی شریعت ہے اپنی مرضی کا نام نہیں شریعت نبی کی اتباہ کا نام ہے شریعت نبی کی پیروی کا نام ہے اور آپ کو مثال دوں حج کرنے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا جو لوگ حج نہیں کیے ہیں اللہ سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کی توفیق نصیب فرما دے میرے بھائی بہانوں بہانے مت بنایا کرو لڑکی کی شادی کرنا ہے مولی صاحب مکان بنانا ہے مولی صاحب میں نے ایسے لوگوں کو حج کے لیے جاتے ہوئے دیکھا ہے بچارے ویل چیئر پر جا کر کے تواف کرتے ہیں ابھی میری نانی گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے حج تو بہت پہلے انہوں نے کر لیا تھا ابھی عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی میرے ماموں کے ساتھ کمزور ہو چکی ہیں بڑی مشکل سے ویل چیئر پر میرے ماموں نے تواف کروایا اور بیچ میں باتھروم میں گئی کیسے کیسے راستہ بھول گئی ایک ہفتے تک لا پتا تھی اس عمر میں آپ حج اور عمرہ کرنے مت جاؤ میرے بھائی جب آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہ کرے تندرستی اگر آپ کے اندر ہے طاقت ہے آپ کے اندر صحیح عمر میں جا کر کے حج اور عمرہ کر لو یہ بہانے مت بناو جانتے لوگ بہانہ کیوں بناتے ہیں لوگ اس لیے بہانہ بناتے ہیں اور حج کر کے آج جائیں گے تو پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی پھر یہ چوری بیمانی نہیں کر سکتے پھر لوگ کیا کہیں گے حاجی صاحب ہو گئے اور یہ کر رہے ہیں تو لوگ اپنی سیفٹی کے لیے اس کو ٹال دیتے ہیں مٹا لو میرے بھائی کل کے اوپر مٹا لو کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر آج آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے پیسہ دیا ہے حج اور عمرہ کر لو تو حج کے اندر اب آپ گئے حج کرنے تو عام طور سے لوگ پہلے جا کر کیا عمرہ کرتے ہیں جو عام طور سے حج کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں اور جو ابزل بھی ہے اس میں پہلے انسان عمرہ کرتا ہے مکہ میں گئے آپ پہلے آپ نے عمرے کا عرام بادہ عمرہ کیا اب عمرہ کرنے کے بعد مکہ میں قریب میں آپ کو ہوتل ملا ہے آپ پانچوں ٹائم کی نماز حرم میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آٹھ زلہجہ کی تاریخ آتی ہے آٹھ زلہجہ کی تاریخ جیسے ہی آئی آپ کو حکم ملا کہ آپ اب حج کا احرام بادیے اور آپ نکل جائیے منا میں آپ جا کر کے منا میں پانچوں ٹائم کی نماز منا میں پڑھئیے منا میں کوئی کام نہیں کرنا ہے وہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہیں ہجرے بنے ہیں وہاں آپ کو بس پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنا ہے زہر کی اثر کی عشاء کی نماز چار کی جگہ دو رکعت پڑھنا ہے اور دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں یہ نبی کا طریقہ ہے آپ کو وہاں جا کر کے کوئی کام نہیں کرنا ہے صرف نماز پڑھنا ہے اب ایک انسان یہ سوچے کہ بھائی میں مکہ میں آیا ہوں اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے میں یہاں چھوڑ کے منا کیوں جاؤں وہاں کوئی کام بھی نہیں خالی نماز پڑھنا ہے میں یہی رہوں گا اگر وہ وہی رہ جائے اور حج کا احرام بات کر کے منا میں نہ جائے اس کا حج نہیں ہوگا اس کا حج کینسل ہو جائے گا اس کو حج کے ثواب نہیں ملے گا کیوں وہ تو اور زیادہ ثواب لینا چاہتا ہے شریعت تیرے دماغ سے نہیں چلے گی شریعت تیری لوجک سے نہیں چلے گی شریعت اگر چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گی نبی نے جب کہہ دیا کہ تجھے منا جانا ہے تو تجھے منا جانا ہے پھر نوزل ہچہ کی تاریخ آئی حاجی کو حکم دیا گیا جاؤ عرفات کے میدان میں جاؤ عرفات کے میدان میں جانا ہے اور وہاں جانے کے بعد زہر اور اسر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد زہر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک وہاں آپ کو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دعا کرنا ہے وہاں حاجی اگر یہ سوچے کہ میں نفل نماز پڑھوں دو دو رقعت کر کے نفل نماز پڑھوں نہیں پڑھنا ہے تجھے شریعت تیری عقل کے مطابق نہیں چلے گی اگر شریعت نے حکم دیا اللہ نے حکم دیا رسول نے حکم دیا کہ تجھے یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے تو تجھے نہیں پڑھنا ہے پھر سورج جیسے ہی ڈوب گیا اب حکم ملت چلو عرفات سے نکلو اب مزدلفہ چلو اب حاجی عرفات سے مزدلفہ لوٹ رہا ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہا ہے پورا حج کا پروسس ہمیں یہی سکھا رہا ہے میرے بھائیوں کہ شریعت اتباع سنت کا نام ہے شریعت رسول کی پیروی کا نام ہے رسول جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ حج میں یہی ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے ابھی عید کا تیوار ہم نے منایا تیس دن ہم نے روزہ رکھا انتیس دن ہم نے روزہ رکھا اس کے بعد عید کا تیوار آیا روزہ رکھنے کی حیبیٹ بن چکی ہے عادت بن چکی ہے عید کے دن آپ اگر صبح سہری کھا لیں اور شام کو سوچے کی صاحب ایک روزہ ہم اور رکھ لیں ہم کو تھوڑا زیادہ ثواب مل جائے آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا الٹے آپ گنہگار بن جائیں گے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عید کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے عید العزہا کے دن بقریت کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے گیارہ بارہ تیرہ ذلہجہ ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے یہ خوشی کے دن ہے اور خوشی کے دن میں کھانے اور پینے کا حکم دیا گیا ہے آپ اپنی مرضی سے شریعت نہیں چلا سکتے شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ کا نام ہے میرے باتے یہ ہے میرے نبی کی شریعت رسول جو دے دے لے لو اور رسول جس سے منع کر دے رکھ جاؤ آج ذرا اپنی زندگیوں کا ہم اور آپ جائزہ لیں آج کتنے مسلمان ہیں کتنے مسلمان ہیں ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو کسی پیڑ کے اوپر دھاگا باتتے ہیں کسی مزار پہ جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں کسی قبروالے سے جا کر کے مانگتے ہیں کسی پیر صاحب سے جا کر کہتے ہیں کہ میری مجھے اولاد ہو جائے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے میرے بھائیو یہ دو اصول ہیں ہماری شریعت کے عبادت کس کی عبادت صرف اللہ کی اور عبادت کیسی عبادت صرف رسول کے جیسی ان دونوں اصولوں کو ہم نے ٹھکرا دیا آج پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں پوری دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کی بنیاد کو اٹھا دیا ہے تو شریعت ان دو چیزوں کا نام ہے آپ وہ حدیث دیکھئے حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اِزَا عَتَيْتَ مَزْجَاكَا اے برہ ابن عازب جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو وضو کیا کرو جو وضو تم نماز کے لئے کرتے ہو وضو کرو اور اس کے بعد داہینی کروٹ پہ لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو جو دعا میں سکھا رہا ہوں اے برہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے موہ سے کوئی اور بات مت نکالو یہ آخری چیز ہونی چاہیے جو تمہارے موہ سے نکلے دعا کیا ہے اللہم اسلمت نفسی علیک وفوست امری علیک والجات زہری علیک رغبتا ورحبتا علیک لا ملجا ولا منجا منک الا علیک آمنت بے کتابی کاللزی انزلتا وبے نبی کاللزی ارسلتا یہ بڑی پیاری دعا ہے اس کو یاد کر لیجئے دعا کی یہ کتاب آتی ہے حسن المسلم بڑی اوثنٹک کتاب ہے بڑی مستند کتاب ہے خرید لیجئے 20-25 روپے کی ملے گی موبائل کے اوپر گوگل پلی اسٹور میں جائیے حسن المسلم ٹائپ کیجئے اس میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی اردو میں بنگلہ میں ہندی میں سب لینگویج میں ہے اس میں یہ دعا موجود ہے اس دعا کو یاد کر لیجئے رات میں سونے کے ٹائم وضو کر لو داہنی کروٹ لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے برا اگر اس دعا پڑھ کے تو سو گیا اور تیری موت ہو گئی متعال الفطرہ تو تیرا خاتمہ اسلام پر ہوگا تو جنت میں جائے گا تو جنت میں جائے گا تیرا خاتمہ توحید پر ہوگا اسلام پر ہوگا اگر تو یہ دعا پڑھ کے مرے گا کتنی پیاری دعا ہے اس دعا کا مطلب کیا ہے اے اللہ میں سونے جا رہا ہوں اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے سبرد کر دیئے اے اللہ میں سہارا لے رہا ہوں تیرا اے اللہ میں امید لگاتا ہوں تو تجھ سے لگاتا ہوں اے اللہ میں ڈرتا ہوں تو تجھ سے ڈرتا ہوں اے اللہ اگر تو پناہ نہ دے تو نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا آئے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لائیا جو تُو نے اتاری ہے اپنے نبی کے اوپر اور آئے اللہ میں تیرے رسول تیرے نبی پر ایمان لائیا جن کو تُو نے رسول بنا کے بھیجائے یہ اس دعا کا مطلب ہے اس دعا کو اللہ کے نبی نے سکھایا اب دیکھو آپ کے جھارخن میں ایک زمانے سے میں آ رہا ہوں دو ہزار بارہ تیرہ سے تقریباً آنا شروع کیا ہے میں نے ہر بار آتا ہوں علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں لوگ کہتے ہیں ملی صاحب یہ رات بھر کا جلسہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے مگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اب تو کہیں کہیں میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جلسے والے تھوڑی سکتی کرتے ہیں کہ منیہاری کی دکان نہیں لگنی چاہیے چوڑی کی دکان نہیں لگنی چاہیے کھلونے کی دکان نہیں لگنی چاہیے ورنہ تو کہیں کہیں جلسے سے زیادہ عورتوں کی تعداد تو دکانوں پہ لگی رہتی ہیں کہیں کہیں اب جلسے والے تھوڑا سکتی کرنا شروع کر دی ہیں میں کہتا ہوں تھوڑی سی ہمت اور کرو میرے بھائی جلسہ آپ کی مجبوری ہے مدرسہ چلانا ہے چندہ کرنا ہے جلسہ آپ کو کرانا ہے تھوڑا سا اس میں چینجنگ اور کر دو جلسہ آپ مغرب بات شروع کرو بارہ بجے تک جلسہ ختم کر دو یہ رات بر حتی مطلع الفجر یہ جلسہ یہ بالکل غلط ہے میرے بھائی یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے یہ رات بر جاگنا یہ انسانی فطرت ہی نہیں ہے آپ رات بر جاگیں اور فجر تک آپ جلسہ سنیں اس کے بعد آپ ذرا مسجد میں جا کر دیکھئے فجر کی نماز میں کتنے نمازی رہتے ہیں جلسے میں پانچ سو لوگ اور فجر میں پانچ لوگ یہ کتنی شرم کی بات ہے کتنی غلط بات ہے میرے پیارے ساتھیوں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ دعا آپ رات میں بستر پہ سونے اگر جا کر کے آپ اس کو پڑھ لیں اللہ کے نبی نے حضرت برہ سے کہا کہ اگر تو پڑھ لے گا تو تیرہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اب جیسے ہی نبی نے ان کو یہ دعا سکھائی حضرت برہ کہتے فجال تو عرد دی دعا میں اس دعا کو دہرانے لگا میں جلدی جلدی دہرانے لگا تاکہ میں اس دعا کو یاد کر لوں میں بھول نہ جاؤں میں جلدی جلدی دہرانے لگا تو پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی ایک جگہ چھوٹی سی مشٹک کر دی نبی نے کیا سکھایا تھا وَبِ نَبِيِكَلَّذِيَرْسَلْتَا میرے موز سے نکل گیا وَبِ رَسُولِكَلَّذِيَرْسَلْتَا نبی کی جگہ رسول نکل گیا جبکہ نبی اور رسول دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے لیکن نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں نبی کی الفاظ تھے اور میرے موز سے رسول کا لفظ نکل گیا حضرت برہ کہتے جیسے ہی میں نے غلط پڑھا نبی نے کہا رک جاؤ جو میں نے سکھایا ہے وہی پڑھو اے برا جو دعا کی الفاظ میں نے سکھائے وہی تم کو پڑھنا ہے آج کتنی دعائیں ہیں لوگوں نے اپنے مند سے بنا لی ہیں جیسے روزہ رکھنے کی لوگ نیت پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے نہیں بے سو میں غدن نوائتو نوائتو بے سو میں غدن میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہ باقاعدہ روزہ رکھنے کی نیت رمضان کے افطار کا جو ٹائم ٹیول آتا اس پر یہ دعا لکھی رہتی ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ نبی نے یہ دعا پڑھی ہو روزہ کی نیت کرنے کی ارے اللہ کے بندے نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت کبھی بول کے نہیں ہوتی ہے نیت دل میں سوچ کے ہوتی ہے صبح کے چار بجے انسان اٹھ کر کے مجھے روزہ رکھنا ہے بہت تمہیں احتیاط کرنا ہے رات میں جب بستر پہ سونے جاؤ تو سوچ لو ارادہ کر لو دل میں کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے لیکن یہ باقاعدہ یہ نیت پڑھی جاتی بالکل غلط ہے ازان کے بعد کی جو دعا ہے اس دعا کے اندر بھی اپنے من سے کچھ اس میں بڑھا دیا گیا اتنی دعا تو ثابت ہے اب اس میں کیا بڑھا دیا جاتا ہے وَدْدَرَجَةَ الْرَفِيْعَةَ آتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَدْدَرَجَةَ الْرَفِيَةَ یہ وَدْدَرَجَةَ الْرَفِيَةَ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو جو دعا